موسیقی تبدیلی نہیں آسکتی جب تک آپ تبدیلی دو جائیں کپتان کا فیصلہ باد میں ریکارڈ بنانے کا اعلان جمعہ کو فیصلہ باد میں انشاءاللہ طریق انصاف کا جلسہ ہے جو سارے فیصلہ باد کے ریکارڈ توڑ دے گا یہاں سے پیسہ جوری کر کے باہر بیٹھتے ہیں اور پھر اسیمبلی میں آکے چھوٹ بہتے ہیں تم کے پی کے کو نیا پاکستان نیا کے پی کے بھی بنا سکے تم پاکستان کو کیا بنا ہوگے کامران گرانی صاحب کو بھی ناظرین کہتے ہیں جنہوں نے ہماری خان صاحب کے پاکستان دن راہ دیکھتے ہیں تھوڑی ہی درامیہ پر عمران خان صاحب بھی آنے والے ہیں آپ پر اسی جانب کو گہبا گہمی ہے جلسے کی وہ بھی دیکھ رہے ہیں جنہوں نے یہ ممکن نہیں ہے کہ امار خان صاحب اسی جگہ پاکستان درسہ کریں جنہوں نے یہ بھی ڈسکس کریں گے یہ پورے جلسے ہیں یہ کیوں کیا جا رہے ہیں یہ پوسٹ پینبا لیگ سیچویشن جو اب ابھر کے سامنے آئی ہے اس کے بعد عمران خان صاحب ایک ممکن کیمپین چلا آئے جس میں ہم اس بات پر سوڑ دے رہے ہیں کہ وزیر آدم صاحب شفاف تحقیقات کروائیں خود کو ایک حساب کے لیے پیش کریں یہ نعرہ ہے پاکستان درسہ کریں صاحب کا اور عمران خان صاحب کا ہر جلسے میں اور یہی وہ جو ہے وہ پارلیمنٹیں بھی کہہ چکے ہیں تو ایک طلب پارلیمنٹ کی سیاست چل رہی ہے جلسوں کی سیاست سڑکوں کی سیاست بھی کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک دفعہ یہ دھمکی دے چکے ہیں کہ جناب باقی اپوزشن کا تو مجھے پتا نہیں اگر شفاف تحقیقات کے لیے پارلیمنٹیں کمیڈی نہ بنائیں گئیں ہمارس تیہ کرنے کے لیے کمیڈی تشکیل نہ دیں گے پرسیڈنز اس سسلے میں نہ ہوئی تو وہ تو سڑکوں پر آئیں گے کیا فیصلہ بات ان کی پلیٹکل پار کو دکھانے میں اس کا اظہار کرنے میں کامیاب ہو پائے گا کیونکہ یہاں پر بڑے بڑے پلیٹکل سٹالوارٹس ان کا تعلق نون لیگ سے ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں تو یہاں پر عمران خان صاحب کا اپنا سکہ جم آنے کے لیے ایک مضبوط پلیٹکل شو ایک مضبوط اور بڑا جلسہ کرنا پڑے گا جو آپ دیکھ سکتے ہیں سیل پر موجود ہیں یہاں پر کارکنازی اور اپنی رنگ کیامت کا سکتا ہے جو سکتے ہیں عوام کی تعداد بھی ہے خواتین کی ہے خواتین جو ہے جتنی لہواری آپ کے جلسوں میں تھی اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا جلسوں میں یہ جو بھی کہتے ہیں ایک بہتر گیتے ہیں ان کو چار دن ہوگئے سیاستی کی ساتھ ہونی چاہتے ہیں جو ایک سو ارسانی کے ساتھ کے ساتھ اجام لگاتے ہیں جو باہر سے لوگ آئے کیا وہ تھے اچھا ہم آپ کو یہاں پہ جو اس وقت دکھائیں گے کیا کر رہا ہے لیکن جو لکران آئے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے اس سے ہم بات کریں گے اچھا یہاں پہ امہ ڈانسہ موجود ہیں جی ان سے کچھ بات کر لیے امہ صاحب سر پی ٹی آئی کے جلسے پر جوش بھی ہوتے ہیں لوگ بڑے انتھوزیسٹک بھی ہوتے ہیں اس میں اچھا فیصل آباد آپ کے لیے کوئی آسان مارکہ لی ہے فیصل آباد میں بڑے 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 سکول وارڈ نون کے پہلے سے موجود ہیں یہاں پر عبام کو چاہتے ہیں جی آپ کی دیکھیں اس سے پہلے بھی تحریک انصاف جو ہے وہ اسی دو بھی گارڈ میں جلسے کر چکی ہے اور تاریخی جلسے کر چکی ہے اور الحمدللہ آج بھی یہاں تحریک انصاف کا جو ہے وہ ایک تاریخی جلسہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور نہ صرف فیصل آباد میں بلکہ عمران خان صاحب پاکستان میں جہاں کہیں بھی الحمدللہ جلسہ کرنے جاتے ہیں پاکستان کے جو عوام ہیں وہ ایک برپور اکثریت جو ہے ان کی عمران خان صاحب تحریک انصاف کے جلسوں میں جو ہے ان کی شمولیت ہوتی ہے نظر آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قوم جو ہے الحمدللہ وہ عمران خان صاحب کی پشت کے پیچھے کھڑے ہیں الحمدللہ عمران صاحب دو مواقع پہ آپ کے جلسوں میں عوام بہت ہوتی ہے آپ کے لاہور کے جلسے اسلام آباد کے فیصل آباد کے آپ نے جب بھی محمر میں جلسہ کر کے بہت بڑا جلسہ تھا لیکن جب بات آتی ہے دو دو موقعوں پر یا آہ پولنگ بوچ پر جانے کے لیے یا پھر سڑکوں پہ ایجیٹیشن کرنے کے لیے جیسے کہ آپ نے دھرنوں میں کیا اس وقت عوام کا ایک اچھا خاصہ طبقہ پیچھے رہا جاتا ہے اب کی بار آپ کو کیوں امید ہے کہ اب عوام آپ کے اتنا ساتھ دے گی جتنا آپ کو جلسے میں نظر آتی دیکھیں جی عوام تو پہلے بھی کبھی پیچھے نہیں رہے الحمدللہ پاکستان طریقہ انصاف نے ایک سو چھبیس دن درنہ دیا تھا ایک سو چھبیس دن اور عوام کو جب بھی عمران حان صاحب نے کال دیا الحمدللہ عوام جو ہے وہ جوک در جوک آئے آپ کو اگر یاد ہوگا لاہور لاکڈاؤن کی کال ملی لاہور کا جو عالم تھا وہ تاریخ بتاتی ہے دیکھنے میں نہیں ملتا کراچی لاکڈاؤن کی جو کال تھی لکھوں لوگ اس میں شامل تھے اسی فیصلہ بعد میں کیا عالم تھا جس دن عمران خان صاحب آئے اور انہیں کمز کا مٹھارا گھنٹے لگ گئے تھے یہاں پہنچتے پہنچتے اتنی زیادہ عوام تھی عوام نے الحمدللہ کبھی مایوس نہیں کیا وہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا دھرنے کے دوران اور اس وقت ہم نے یہی سمجھا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں ان کا یہ تقاضی ہے کہ ہم اپنی جو دھرنے کی کال ہے اس کو واپس لے لیں ابھی یہ جو کرپشن کا ایک کتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے اور ساری قوم دیکھ رہی ہے اور لوگ جو ہیں گلی گلی گاؤں گاؤں چوک چوک چراہے چراہے پر یہ پکار رہے ہیں کہ نواز شریف جواب دو لوٹ کا حساب دو اور مجھے ایک بات اپوزیشن کا پتہ نہیں لیکن اگر یہ ہماری ٹرمز پہ ٹی آر نہ بنے تحقیقات نہ ہوئی تو ہم تو سڑکوں پر آئیں گے سر سڑکوں پہ صرف اس طرح کے جلسے کیا جائیں گے یا پھر جو آپ نے رائیمنٹ مارچ والی بات کی تھی دیکھیں آپ اگر کوئی ایمبیشن رکھتے ہیں پھر آپ کو ایکسٹریم میہر لینا ہوگا پی ٹی آئی اس کے لیے تیار ہے پی ٹی آئی الحمدللہ پاکستان کے عوام کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کو واپس لانے کے لیے الحمدللہ ہر طرح کا میہر لینے کے لیے تیار ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم آپ بڑی بات کرنا ہے ایکسٹریم میہر بھی لینے پڑ سکتے ہیں اس میں پھر تیسری قوت میں فائدہ اٹھا جاتی ہیں اور وہ پھر حکومت کو دیے جائے ایک اور مدہ ہے وہ آپ کے حلقے کا ہے میں وہ اٹھاؤں گا میں ایک یہی جو آپ سے میں نے باتیں کی ہیں میں حضرتاج گل صاحبہ سے باتیں کروں تاکہ دوبارہ اس پہ آتے ہیں خواجہ عاصف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ جس طرح سے کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر عمرال خان صاحب کی سپیچز کو خواجہ عاصف صاحب نے کاؤنٹر کیا ہے کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے انہوں نے خاص لفظ بھی استعمال کر دیا اس پر میں عمرال صاحب کی رائے بھی لوں گا وہ خاص لفظ ہے وہ میں نہیں دہراؤں گا کیونکہ میں اہمہ ایسا نہیں کروں گا جی آپ آپ ذرتاج صاحبہ یہ جو میں نے باتیں ابھی کی ہیں عمرال صاحب سے ایک تو سڑکوں پہ آپ آنا چاہ رہے ہیں اور آپ اس بارے میں مشہور ہو جو گئے پی ٹی آئے کہ پارلیمنٹ میں شاید اتنی اچھی سیاست نہ کرتی ہے سڑکوں کی سیاست بہت اچھا جانتی ہے اگر پارلیمنٹ نے یہ پارلیمنٹیرین پروڈوس کرنے ہے جو کہ عابد شیر علی اور ڈیفنس منسٹر جس نے کلبوشن یادو یا بلوچستان میں جو را کی بہت زیادہ انوالمنٹ ہو گیا اور اس کے بارے میں اس نے ایک لفظ نہیں بولنا اور اس نے اس طرح مسخرہ پن کرنا اس طرح کی بلو دے بیل جا کے اس نے پارلیمنٹیرین کی تو وہ لینگویج ہی نہیں تھی اگر پارلیمنٹ نے اس طرح کے پارلیمنٹیرین پروڈوس کرنے جیسے پرویز رشید صاحب ہو گئے یا دانیال عزیز صاحب ہو گئے جس کو تو آپ شاید میرے خواہد میں گلی محلے میں لڑائی کے لیے تو آپ بلوا سکتے ہیں یا سلطان راہی کی طرح نعرے تو لگوا سکتے ہیں لیکن آپ ان سے کوئی پاکستان کی اچھے مستقبل اس طرف نون لکھ کہیں ہیں بلکل آپ مجھے بتائیں جن چاروں کی میں نے مثال دی ہے میرے خواہد میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کنٹینر جو ہے وہ پاکستان کے ٹیکس کے پیسے سے نہیں چل رہا جلسہ ہمارے اپنے جو پی ٹی آئی کا خرچ ہوتا ہے اس پر چلتا ہے پارلیمنٹ میں ایک منٹ جو ہوتا ہے وہ ملک کے ٹیکس کے پیسے کا اسی لاکھ روپے پر منٹ استعمال ہوتا ہے اور اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے تین تین دن سیشن کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے کہ جی پرائم منسٹر آپ اپنی توتہ کہانی سنا رہے ہوتے ہیں ہوتا ہے نا وہ بھی مسنگ ہوتا ہے انمیس اکثر دیکھیں میں آپ کو ارض کروں ایک تو آپ نے کنٹینر کی بات کی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کنٹینر پہ بیٹھ کے تو اس طرح کی تقریر کرتے تھے سچ کڑوا ہوتا ہے اور عمران اوے وزیراعظم تو کڑوا امران خان نے الحمدللہ ایک سو چھبیس دن سچ بولا ہے جو ان سے حضم نہیں ہو رہا اب میں آتا ہوں خواجہ عاصف کی طرف آپ نے خواجہ عاصف کا پوچھا ہے میں اس میں ارض کروں کہ ان کے حلقے میں جو دھاندلی ہے وہ سامنے آ چکی ہے نادرہ نے پری سکیننگ جو رپورٹ ہے وہ جمع کروا دی ہے اس میں اٹھائیس حلقوں کی کاؤنٹر فائلز جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں پانچ پولنگ سٹیشنز کے بیگ ہی موجود نہیں ہیں کم از کم تیس سے پینتیس ہزار ووٹ جو ہیں وہ سرے صحیح غائب ہیں اور نادرہ کی جو انگوٹھوں کی ویریفکیشن ہے اس کی رپورٹ ابھی الہیدہ جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے سپریم کورٹ کا دیا ہوا جو وقت ہے جو ٹائم ہے وہ بھی اوور ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود نادرہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع نہیں کروا رہا خواجہ عاصف جو ہے وہ پہلے سپریم کورٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا اور آج مسلم لیگ نون کا یہ توتہ جو ہے یہ توتہ جو ہے وہ نادرہ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی خواجہ عاصف کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ جہاں تک بھی چاہے چلا جائے ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی اور سیال کورٹ میں جو دھاندلی کے ذریعے یہ چور دروازے گیارہ مہی کا الیکشن چُرا کے اسیمبلی کے اندر یہ بجلی نہ پانی نہ بریک لینی ہے عمر ڈار صاحب نے جو اور تاج گل صاحبہ نے جو باتیں کی وہ آپ نے سنی اس پہ انہوں نے خواجہ عاصف صاحب اور ان کے حلقے میں جو دھاندلی مبینہ دھاندلی کی جو بات کر رہے ہیں اس کا انہوں نے ذکر کیا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی بہت سے لیڈران یہاں پر ہیں ان سے ہم بات کریں گے شفقت ممود صاحب ابھی تھوڑے تیرے پہلے آئے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد دیکھیں ابھی لوگ اپنے گھروں سے آ رہے ہیں شدید گرمی ہے اس سے باوجود ہزاروں کی تدار میں لوگ آ رہے ہیں کافلے پہنچ رہے ہیں لیکن انتظامیہ نے راستے میں بیریکریٹس ایسے لگایا ہوئے ہیں لوگوں کو آگے نہیں آنے لیا جا رہا لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی گار کا کرون بھرے گار ہی لوگوں سے خواتین بہت کم تعداد ہے لیکن نہ ہونے کے برابر ہے کیا بجائے واقعی لگتا ہے جو واقعات پہلے ہوئے ہیں در گئی خواتین ان سے نہیں ڈرے آج سارا دن رہنا سناولہ صاحب نے میڈیا کے اوپر خواتین کو دھمکیاں دی ہیں وہ کہتے رہے کہ آج جو خواتین آئیں گی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے اس کے باوجود یہ خواتین یہاں پہ موجود ہیں اور مزید خواتین راستے میں انشاءاللہ ترہ پہنچیں گی یہاں پہ ایک جو جلسہ اس پر چل رہا ہے جو پلٹیکل پاور شو کر رہی ہے اس پر پاکستان تحری کے حصاب اس کا ایک اوور ویو ایک انہیلیسیز ہم ہمارے بیورا شیف حصاباد دوکر صاحب سے لیتے ہیں حصاب فیصلہ باد لہور سے زیادہ مشکل لگ رہا ہے پاکستان تحری کے حصاب کو کانکر کرنے میں پتا کرنے میں کیا آپ اگری کرتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان تحری کے حصاب کو ٹف ٹائم مل رہا ہے خوش کرنا ہو لو اور سوچ سمجھ کے عمران خان کے پرے میں بات کرو سوچ سمجھ کے عمران خان یا طریقے صاحب عمران خان تحری کے صاحب اس جگہ پہ اس گھروں میں آج تک کوئی بڑا جلسہ نہیں کر سکی آج عمران خان کے بھی میں رکھ بیس کرتا ہوں فیصل صاحب کو کیوہ سٹیٹ پی آئیں خواتین بہت کم مینہ ہونے کے برابر ہیں خواتین کو اگرچہ عمران خان نے بہت یقین دہانی کرائی تھی کہ ان کے لیے خصوصی انتظامات کے دنگی حفاظ سے انتظامات لیکن ابھی اس کے بعد خواتین کم آئی ہے لیکن ابھی ماشاءاللہ یہاں دھومی گاٹ کا موسم بدلنے والا ہے کیونکہ یہاں کوئی بڑی بڑی سیاسی خانہ آنے والا ہے آپ تیار ہیں اپنے کپتان کے استقبال کے لیے اور اس کے لعبہ مشتاق ماشاءاللہ آپ کا جوش جنون ان کے بھائی علی اختر ٹاؤن فیصل آباد کو خیراج تحسیر ذرا خات اٹھا کے تالیوں کی گھونچ میں بتائیے کہ کہاں تک لوگ ہیں اس لیے اب پی ٹی آئی کو اس طرح کی مشتہ نہیں ہے ماشاءاللہ زبردست تھوڑا سا انتظار اور آج عمران خان اہم انکشافات کریں گے اپنی تقریر میں اور اہم بھی کریں گے پی ٹی آئی میں تیاری ہے فیصل آباد اور بہت سیاسی لوگ اس میں شامل ہو چکے ہیں یہ سپیکرس کے سامنے سے اور اس میں زیادہ مضبطی آئے گی سپیکرس کے سامنے سے یہ اگر یہ جو مجمع ہے عمران خان صاحب عمران خان صاحب آتے ہیں سوڑکو پر آئے گا یہ اگر اگر آپ کو کوئی اور آپشن نظر نہیں آتا تو ملکہ میرے انشاءاللہ اللہ اگر صحیح معلومے ہمارے مطابعات کو نہ سنا گیا اور نہ پورا کیا گیا رسالہ ڈیو آر جو ہیں وہ اپوزیشن کی مرضی کے مطابق تیع نہ کیے گے پیٹھ کے تو پھر انشاءاللہ اللہ آپ دیکھیں گے کہ دمہ دم بس کلندر ہوگا سخت موسم کے باوجود فیصل آباد کے لوگ نکلے ہیں اور انشاءاللہ اللہ جب میرا قائد ہمیں بکارے گا اور باہر نکلے کے لیے کہے گا تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ طرح لاکھوں کی طرح میں لوگ نکلیں گے اور پھر ہمارا روح کسی گراؤنڈ یا دوبی گارڈ کی طرف نہیں ہوگا پھر ہمارا روح رائے پیٹھ میں جرمکہ جو رہنماں ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچنا شروع ہوگئے ان سے بھی بات کریں گے اور جو اس وقت ایکٹیویٹی چل رہی ہے یہاں پہ وہ بھی ہم آپ کو دہائیں گے وقفے کے بعد کیا جناب وقفے کے بعد ہم حاضر ہیں پاکستان طریقہ صاحب اپنی پریڈکل شرنگ پریڈکل پار دکھانے کے لیے فیصل آباد میں جلسہ کر رہی ہے اس وقت شفقت نہوس صاحب موجود ہے اس سے ہم بات کرتے ہیں شفقت صاحب سلام علیکم سر آپ پارلیمنٹ میں آپ ایک بھرپور جنگ لڑ رہے ہیں آپ پہ تنکیل نہیں جانتی کہ آپ مجھ پراکستان طریقہ صاحب وہ پارلیمنٹ کی سیاست نہیں جانتی وہ سڑکوں کی سیاست جانتی ہے تو آپ دونوں جیزیں ساتھ ساتھ لے کے جنگ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب نے دے تقریر کی وہ سارے پاکستان کے لوگوں کے جذبات کی یہ قاسد کر رہے ہیں جو پارلیمنٹ میں ہم بھرپور طریقے سے مارکسپیٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ عوام کی عدالت میں بھی آیا ہوئے ہیں یہ آپ نے ٹرم کارڈ جو ہے سائیڈ پر رکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ میں بات نہ بانی تو پھر عوام کو جو ہے وہ سڑکوں پر اتارے گی جو پوریت میں عوام طاقت کا سرچشمہ ہوتے ہیں اس لیے عوام کے ساتھ ہمارا رابطہ ہر وقت جاری رہتا ہے اور اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح جوش و گروش سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ ہمارا ایک عوام سے بیشتہ ہے جو سائم رہے ہیں جبکہ صاحب ایم کی ام سے کیا نانازگی ہے نانازگی کی بات نہیں ہے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ جوائنڈ اپوزیشن کا حصہ ہے پھر انہوں نے کہا کہ وہ نہیں ہے جب وہ نہیں ہے پھر اپوزیشن کے کونٹے پہ کیسے آسکتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا واپس آلے کے لیے ان کو اپوزیشن سے رابطہ کرنا چاہیے تو انہوں نے حکومت سے رابطہ کیوں کیا یہ سوچنے کی بات ہے کہ انہوں تک کیس جو ہے وہ حکومت قلید کر رہی ہے مجاہے اس کے کہ وہ اپوزیشن کے پاس شک اٹھتا ہے آپ کو اس کے پیچھے شک کی بات کیا ہے حکومت اس کے لیے زون لگا رہی ہے وہ خود ایک نظر آ رہی ہے جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا اچھا ناظرین ہم آپ کو جو ہے وہ کہ یہاں میں رشت بہت زیادہ ہے اچھا تو آپ دیکھ پچھتے ہیں آپ اس پر بہت تھکے ہوں گے لیکن آپ کو تکریف دینا ہے کہ آپ نا ہی مزہ ہے کہ آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں حضرت بل یہ بتائیں کہ فیصلہ باد میں وہ جوش نظر آیا آپ کو کہ سانباد نے آپ سے میری بات ہوئی تھی بہت ماں پر ایک راؤڈ تھا فیصلہ بادیوں نے وہ ریسپونس دیا آپ کو بالکل ابھی تو کپدان آئے بھی نہیں ہے اور جب خان ساب پھر آپ دیکھیں گے لیکن بہت اس ان کی آنے سے پہلے ہی اس گرمی میں اتنا جوش و خروش گرمی میں آنا بڑی 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 گرمی میں آنا اور پھر رکنا اور انتظار کر رہے ہیں لوگ ابھی عمران خان آنے والے لیکن اس سے پہلی میں دیکھ رہا ہوں کہ فیصلہ باد کا جو جوش ہے جو جنون ہے جذبہ ہے اہم پھر برای بھرمی میں آدھوں ہیں تو دیکھ رہا ہوں کہ نہیں 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 عمران خان جیسی سٹیج پر آئیں گے یہ انکلوئیر بھی بھر جائے گا یہ بھر جائے گا کیونکہ لوگ ویٹ کرتے ہیں جیسے خان سا بات ہے پھر بھر جاتا جلسہ خواتین کا بھی بھرے گا ایسی کوئی بات نہیں لیکن انتظامات جا بردست ہے خواتین کے لیے پھر آگے پڑھوں گا خواتین کو جب پچھلی دفعہ یا اس سے پہلے دو جلسوں میں جو مسائل کا سامنا کرنا پڑا میں دیکھ رہا تھا آپ انٹرنس بھی علیہ دا ہے انتظامات اچھے ہیں ایکزٹ کے اوپر دوبارہ وہی معاملات اس کا کچھ کیا گیا ہے نہیں نہیں اس کے لیے بھی ہماری ٹائگر فورس پوری تیار ہے جنڈا پردار جو ہماری فورس ہے وہ تیار ہے وہ پروٹیکٹ کر رہی ہے اپنے بہنوں کو وہاں پہ بڑا سا بڑا سا نظام ہے ایک انچلا نہیں ہوگا اچھا کوئی اہم اعلان متوقع ہے خان صاحب کی طرف سے آج امران خان دو چیزیں ایک کو اہم انکشافات کرنے جا رہے ہیں اور ایک انتہائی اہم اعلان کریں گے یہ بڑی مزداد سٹریٹیجی ہے کہ پارلیمنٹ میں تو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے اب پنبر جلسے میں بھی انہوں نے عام انکشافات کیے ہر جلسے میں کوئی امران لیک آئے گی اب امران لیک کا ویٹ کریں گے یہ جو لیک ہو رہی ہے یہ پنامہ لیک سے شروع ہوئے اب لیک پہ لیک ہو رہا ہے جیسے جیسے پنامہ لیک ہوتا جا رہا ہے نون کا مستقبل تاریخ ہوتا جا رہا ہے اور عوام کے لیے یہ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے بہت شکریہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جناب کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہیں یہاں پر بھی لوگ موجود ہیں لائیو ہے جی ہم اس وقت لائیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو جو بڑے لیڈرز ہیں پاکستان دریقے صاحب کے ان کی آمد کا جو ہے مستصرہ شروع ہو چکا ہے ہمیں یہاں سے جانے کو کہا جا رہا ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو اسٹیج کا جو حیوال ہے وہ بتا سکیں اور جو صورتحال اس کو جہاں پہ اس کے آپ کو آگاہ کر سکیں نیمولک صاحب پوری سے بات کر سکیں نیمولک صاحب سر اسلام علیکم جاں گئے سر آپ گفتگو کرتے ہیں نیمولک صاحب سے اور جو سوارات ہم نے باقی کیے ہلیڈران سے وہی ان سے کرتے ہیں فیصلہ بات کیا جیتے گی طریقہ ان صاحب انشاءاللہ جیتے گی پورا پاکستان جیتے گی فیصلہ بات پاکستان کا ایک حصہ ہے عمران خان پاکستان کی مقبول ترین سیاسی شخصیت ہیں اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آئندہ انتخابات میں تحریک انصاف فتح حاصل کر کے پاکستان میں اگلی حکومت بنائی گی پاکستان تحریک کے حساب پہ تنقید بھی تھی الزام بھی تاکے ان کو صرف سڑکوں کی سیاست آ دی ہے لیکن عمران خان صاحب نے جو پارلیمنٹ میں سپیچ کی اس نے بڑا کچھ واضح کر دیا دونوں کو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے آپ یا کسی ایک چیز پر اکتفا کریں سڑکوں کی سیاست عوامی سیاست ہوتی ہے اس کے تعلق عوام سے ہوتا ہے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی سیاست مختلف قسم کی ہے ان کی سیاست ہے کہ حکومت کے وسائل اور ذرائع استعمال کر کے بڑے بڑے روڈ اور پروجیکٹس اناؤنس کرنا اور عوام کو خوش کرنے کی کوشش کرنا مگر اس وقت میں سمتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مزید حقائق سے پردہ جو ہیں پردہ نہیں ڈال سکتے بہت جلد ان کو عوام کے سامنے ملک کے سامنے ان سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے جو پینما لیگز کے حوالے سے ان پر آ رہے ہیں سر اسی جوڈیشنل کمیشن ایک وقت آیا کہ جب جوڈیشنل کمیشن کی ٹی او آرز بنائی تو آپ نے کہا کہ ٹی او آرز جا اس کے بعد آپ نے نیپ کو بھی کہا کہ نیپ بھی انسٹیگیٹ ہو نیپ بھی اپنی کاروائی کرے آپ کو لگتا ہے یہ دونوں ادارے جو ہیں آپ جس طرح سے اپوزیشن مشترکہ اپوزیشن جس طرح سے چاہ رہے ہیں اس طرح کر پائیں گے دیکھیں کوشش تو ہو رہی ہے اس کے لیے جیسے کہ آپ جانتے ہیں بارہ رکنی کمیٹی پیام میں آ رہی ہے اور وہ فیصلہ کرے گی اس میں تمام پارٹ یہ کنفرم ہے کہ بارہ ہی ہوگی سولہ نہیں ہوگی ابھی تک تو بارہ ہی کے اناؤسمنٹ ہے اور وہ فیصلہ کرے گی کہ مشترکہ جو ٹی او آر ہے وہ کیا ہونے چاہیے اور وہ پھر فیصلہ کر کے اس پہ تفاق رائے قائم کر کے اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے سر ایمکی اپوزیشن تو ہے ٹھیک ہے غلطی ہو جاتی ہے بندے سے لے شبکہ صاحب سے کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ نہیں غلطی ہو جاتی ہے بندے سے اب واپس ان کو آنے دیں ایمکی ایم کو میرا خیال ہے کہ ان کا وہ خود ہی نکل گئے تھے ان کی بات چیز ہوئی ہے غالباً شاہ محمد پرشی صاحب سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے مجھے تعدد ترین اطلاعات اس بارے میں نہیں ہے بہت شکریہ صاحب کا تیکیو ویری مچ ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں جو لیڈر آل ہیں ان سے بات کرنے کے بعد ہم عوام میں آ چکے ہیں اچھا آپ کو میرے آن عوام کے درمیان یہ خاردار پارے نظر آ رہی ہوں گی ہمارے پاس کیونکہ وقت بہت کم تھا کہ ہم عوام کے بعد حاضر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں راؤن ڈا وے اس جانب سے ہو کے جانا تھا اس کے لیے وقت نہیں تھا تو ہمیں کوشش کی کہ یہی پہ کھڑے ہو کے اس سے کچھ بات کرنے تو ایسا بات کیا عوام عبداللیڈر کے لیے جو یہاں پر آئی ہے کیا امانگے رکھتی ہے انہار خان سے کیا امیتے رکھتی ہے اب جو آج کے لیے انہار خان صاحب نے ایک سٹانس دیا ہوا ہے پیدا ہم بیپر سکیوپر یہ اس پارے میں کیا کہتے ہیں کیا سوچتے ہیں اچھا بیٹا مجھے یہ بتاؤ بیسے کوئی شکر ہو یہاں سے بات کرنے کی نہیں آرہی جو دل کرتا کہہ دو تم جیتو یارو سنو ہمیں تم سے پیار ہے ہمیں تم سے پیار ہے ہمیں تم سے پیار ہے جو عبران خان کے چاہنے والے یہاں پر موجود ہیں جی اچھا ہمارے ریپورٹر آرنس اے پیہاں پر ہیں جو صبح سے اس پورے جلسے کو کبر کر رہے ہیں کچھ ان سے بات کرتے ہیں آرنس اے مجھے یہ بتائیے گا کہ جو تعداد کیونکہ دعوے تو کیا جاتے ہیں کسی جلسے سے پہلے جو تعداد کہی ہے کہ آئی ہوگی آپے کیا اتنے لوگ لظہ آرہے ہیں آپ کو آج جلسے میں آج جی بلکل دو دن پہلے جو ہے علی چودری احجاز نے جو ہے وہ تیس ہزار کرسی لگانے کا دعویٰ کیا تھا 24 نیوز سے کسی دوسری بات کرتے ہوئے لیکن آج جو ہے ہم نے خود اس کی کانٹنگ کی ہے تقریباً پانچ سے چھ ہزار کے قریب کرسیاں لگائی گئی ہیں اور خواہ تین کی انکلوجر کی بات کریں تو خواہ تین کی انکلوجر میں صرف پانچ سے چالیس کرسیاں ہیں جن میں سے متعدد ابھی بھی جو ہیں وہ خالی ہیں اور دوسری جانب اگر سٹیج کے حوالے سے بات کریں تو سٹیج میں آپ نے دیکھا کہ تمام رہنمہ جو پاکستان تحریکین صاحب کے ہیں وہ سٹیج پہ چڑھنے کے قواہ ہیں سٹیج نمبر بان پہ سٹیج نمبر ٹو جو بنایا گیا تھا وہاں پر کوئی بھی رہنمہ چڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے سٹیج کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی کی دڑا بندی جو اینڈ تک ختم نہیں ہوئی اجاز خودری اینڈ تک جو کوشش کرتے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ دڑا بندی اینڈ تک ختم نہیں کر سکے ابھی جلسے کا ٹائم آ چکا ہے عمران گان کی تقریر کا ٹائم آ چکا ہے اور ابھی تک سٹیج کی جو کنٹرول کمیٹی سے نہیں ہو رہا خواباتین کی تعداد بہت گم ہے اچھا ان میں سے اکثر چہرے وہ ہیں جو ہم نے لاہور انسام آپ نے بھی دیکھے اس سے بندہ دائے گئی ہے وہ خواباتین ہیں جو کہ موسکل کارکو نے پھلی آئی کی خواباتین کی تعداد بہت کم ہے جی بلکل علی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جیسے خواباتین کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے جلسوں میں تو فیصلہ باد میں یہ فرسٹ آئین ہے کہ خواباتین کی تعداد بہت کم ہے اس کا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے جو ہے وہ بھت منع کیا ہے کہ آپ زیادہ نہ آئیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ بھی کہنا کہ مسلم لیک کی جانت سے کوئی سادش نہ کھیلی جائے اتنی سیکیورٹی کے باوجود بھی جو ہے وہ پوری سیکیورٹی دینے کی کوشش تو کی جئی ہے لیکن پھر بھی خواباتین کی کافی کم تعداد یہاں پر آئی ہے یہ ایک تو کم تعداد ہے خواباتین کی ان کی سیکیورٹی کے لیے کیا کیا انتظامات ہیں کہ جو ماضی بیلا خوشکاوار واقعات ہوئے وہ دوبارہ نہ ہوگی جی علی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانت سے بقاعدہ انتظامات کیے گئے ہیں ٹاسپورس تین بنائی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو ایک پرائیویٹ ٹیم خواباتین کی جو سیکیورٹی گارڈ کی وہ بھی ہائر کی گئی ہے تو اپنی وہ صبح سے آئی ڈیوٹی دے رہی ہیں ان میں سے ایک خواباتین بیہوش بھی ہوئی ہے اور اگر اس جلسے کی کمیٹی کے حوالے سے بات کریں انتظامات کے حوالے سے بات کریں پی ٹی آئی کے طرف سے دعوے تو بہت کیے جا رہے تھے لیکن اس وقت آپ دیکھیں پورے پنڈال میں کہیں بھی پانی نظر نہیں آ رہا اور کافی زیادہ اس حوالے سے پریشانی ہے گرمی ابھی تک بھی کافی زیادہ شدید ہے پانی کہیں نہیں نظر آ رہا جو کہ ایک بڑا مسئلہ تھا ایک دعوہ کیا جا رہا تھا کہ پورے پنڈال میں پانی کے کنٹینر رکھے جائیں گے تھنڈا پانی رکھا جائے گا اس کی وجہ سے جو ہے وہ کھواتین کی طرف جو ہے پانی کی بلکل مجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ٹارسپورٹ سپیم کی جو ہے ایک کھواتین بے ہوش بھی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے پاس اب وقت بہت کم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے یہ سٹیج ہے جہاں پہ اس وقت چوتھی سرور نائم الحق عددیل امباس عمدار شفقت نمود اور دیلر بھی یہاں پہ انکیامت کا سسلہ جاری ہے فیصل جعوید آکر چکے ہیں اور انہیں بطور سکتے ہیں انتظامات کو سنبھال کیا ہے میرے اس عالم آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مرد حضرات ہیں جو انتظامات کیے گئے ہیں آپ یہ دیکھئے پولیس والے یہاں پر موجود ہیں باردار تعلیم لگائی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو جو لوہے کے بیرکیٹ ہیں ان سے کوشش کیے کہ مرد حضرات ایک مقررہ سے آگے نہ سکے مجھلہ میری دوسری جانب میں بانکہ آپ کو دکھا دیتا ہوں صرف جا کے آہستہ آہستہ جو خواتین ہیں گوھو کی انکلوریل ٹھو سائٹ پر رکھا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سائٹ پر خواتین کی جو تعداد ہے وہ تو کم ہے ہی ان کا ایکزٹ بالکل مختلف سائٹ پر دیا گیا ہے بہت سختی ہے وہاں پر کہ خواتین کے ساتھ جو پہلے ہوا وہ ہاں یہ دو نظر میں جو ہوا وہ آفنا ہوئی ہیں نافرین زیادہ زیادہ پاکستان دریئے کے انصاف کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی پولیٹیکل شرنگ کو سڑکوں پر تو شوک کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پارلیمٹ میں بھی اسی ازداد سے اپنی شرنگ دے جاں ازدادی تعداد تو کم ہے لیکن جو ان کا سکانس ہے اگر اس پر قائم رہتے ہیں تو اپنی پولیٹیکل شرنگ پارلیمٹ میں بھی وہ اچھی طرح سے دکھا سکتے ہیں ہاں عوام کس حد تک ان کے ساتھ ہے لیکن صرف اسے جلسے اس بات کا پیمانہ نہیں ہوا کرتے کیونکہ جلسے عمران خان صاحب میں گیارہ مئی دوہزار تیرہ کے لیشن سے بہت بڑے بڑے کیے لگتا ایسا تھا کہ شاید وہ ایک اچھی مجورٹی کے ساتھ فیڈرل نہیں تو کم سے کم پنجاب میں اپنا مانان مار لے کے لیگل ایسا نہیں ہوا تو کیا اب کی بار بھی عمران خان صرف جلسوں کا پیمانہ ملائیں گے یا پھر اور بھی ایسے میئرز ہیں اور بھی ایسے بیمانے ہیں ان کو نظر میں رکھیں گے اور اپنے جو مستقل کی سیاست ہے اس کے فیصلے کریں گے ایسا اور بھی یہاں پہ کچھ بھائی لوگ ہیں ہمارے یہاں پہ کچھ دوست ہیں اسے ہم بات کر لیں جی آپ کچھ کہنا چاہو گے نہیں کہنا چاہو گے آپ جب ہمیں دوست ہیں ہمیں دوست ہیں ہمیں دوست ہیں ہمیں دوست ہیں گوھر رازگو گوھر رازگو پاکستان عمران راہب میں تمام حضرات کی بات نہیں سنو با رہا ہوں اور یہ ہماری وائر بھی جو ہے وہ وائر میں پس گئی تو ہماری کوشش یہی تھی کہ کچھ عوام کا واقعب آپ تک پہنچا سکے لیکن کچھ انتظامات یہاں پر ایسے ہیں کہ ہمارے لئے اس سیکشن میں جانا سیج کے بعد اس سیکشن میں جانا ہے تو ناظرین میں یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب ایک ایسی پولٹیکل گین حاصل کرنے کا موقع ملا ہے یہ پینما پیپرز کے بعد تو دیکھنا یہ ہے کہ سڑکوں کی سیاست اور پاکستان تحریک انصاف کیا فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے ہاتھ نیوٹ دیجائے جانا سلام آس سے اللہ نکرہ